آج عمران خان نے سیالکورٹ میں جلسہ کیا ہے اور بہت اہم بات کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھ دی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے ایسے لوگوں کے نام لیے ہیں جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر ان کو مار دیا جاتا ہے تو پھر وہ ویڈیو تو دوستو آپ نے دیکھی یہ چھوٹی سی کلپ آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کے پرائی وینسٹر عمران خان نے ایک نیا مطلب ویڈیو ریکارڈ کیا ہے جس میں انہوں نے ان لوگوں کے نام لے لیے ہیں جو ان کا قتل کرنے والے ہیں اگر ان کا قتل ہوتا ہے تو یہ ویڈیو تورنٹ آ جائے گا سامنے تو دبے لفظوں میں عمران خان آپ کھول کر پاکستان فوج کے اگنسٹ آ رہے ہیں یہ تو سمجھا جا سکتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر بات ویڈیو سامنے آ جائے گی تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے انہوں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیئے اہم خبر ابھی ابھی کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ویڈیو انہوں نے بنا کر رکھ دی اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی جاری ہے انہوں نے کیا کہا آپ خود اس کو سن لیجئے دیکھ لیجئے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں خموشی سے سنیں میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عبران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کردش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے آئے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا میں نے لوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک نحفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی گرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں پھر سے سننے اور چھپ کر کے سننے میں آپ کے سامنے اہم بات کر رہا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے سازش ہے اور سازش یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ امران خان ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کو ہٹانا چاہیے مجھے مارنے کی سازش ہے اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کیونکہ میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں تو سیاست نہیں سمجھتا میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوگا تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کون اس سازش میں ملو پستہ باہر بیٹھ کے کون اس سازش کا کردار تھا اور میرے ملک میں بیٹھ کے کس کس نے سازش کی ان میں سب کے میں نے نام لیے بس بس ان میں ساروں کے میں نے نام لیے جنہوں نے یہ پلیننگ کی اور ایک ایک کا نام میں نے کہا کہ یہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے پوری پلیننگ کر کے ایک بیرونی ملک سازش جس میں یہ سارا اس ملک کا کرپ دولہ اس کے ساتھ مل کے اور کون کون مزید لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو میری کمنٹ گرائی ہے اور جو آگے یہ کرنے جا رہے ہیں میں یہ اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے یہ اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروای ہے کہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ کبھی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لائے جاتا کبھی طاقتور کا اتصاب نہیں ہوتا ہمیشہ طاقتور بچ جاتا ہے اور کسی اور کے نام پہ جو بھی قتل ہوتے لگتا ہے میں اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کروا کے رکھی ہوئی ہے محفوظ رکھی ہوئی ہے میں نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری اس ملک کا انصاف کا نظام اس ملک کی تاریخ ہے کبھی انہوں نے نہیں کسی کو پکڑا جو طاقتور مجرم ہو صرف کمزوروں کو پکڑا جاتا ہے اس لیے یہ لیاقت علی خان کے زبانے سے لے گئے اب تک کوئی طاقتور مجرم نہیں پکڑا گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے سامنے سب سب کی شکلیں آئیں کہ کون کون اس ملک سے غداری کر رہا تھا کس کس نے غداری کی عمران خان آج کے اس جلسے اور اپنی اس نئی سٹریٹیجی کے بعد اپنی کیمپین کے اور اپنی سیاست کے ایک نئے لیول پر پہنچ گئے ہیں اس کی وجہی ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے ایک ویڈیو بنانے کی اور یہ کہنے کی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میں نے اس میں نام لے لیا ہے اور اس کے بعد ان کو ذمہ دار سمجھا جائے انہوں نے سب کو سولی پر ٹانگ دیا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے کہ ان کے خلاف سازش قتل کرنے کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ یہ سچ بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جلسوں میں بیش بہا مرتبہ کئی مرتبہ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو سچ نہیں نکلتی بعد میں لیکن عمران خان کا ایک اور اہم کارڈ ہے جو انہوں نے کھیل ڈالا یہ عمران خان کی سٹریٹیجی کا ایک اور اہم کارڈ ہے جو انہوں نے کھیل لیا ہے اب عمران خان کو پکڑنا یا ان کے خلاف کاروائی کرنا یا ان کو جو کچھ وہ ابھی کر رہے ہیں اس سے روکنا مزید مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ اداروں پر اور نام لے لے کر اتھارٹیز پر سب پر الزام لگا رہے تھے وہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی یہ جو کہ ملک کے خلاف جاتی ہیں کہ کہا گیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا اس سے تو ملک دو لخت ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا وہ کچھ ماننے پہ تو خیر اس پہ آتے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ڈیفالٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آج بھی یہی کہا کہ پاکستان جو وینٹی لیٹر آیا ہے اس کی وجہ یہ لوگ ہیں جو پہلے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چار سال تو ان کی حکومت رہی اچھا یہ جو انہوں نے وینٹی لیٹر کا جواب دیا یہ دراصل انہوں نے مریم نواز کی تقریر کا جواب دیا لیکن لگتا ہے کہ مریم نواز سے شاید تھوڑا سا وہ کنی کتر آتے ہیں یا ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہیں یا کیا بات ہے کیونکہ ان کا نام نہیں لیتے وہ حالانکہ یہ جتنی باتوں کا انہوں نے جواب دیا ہے وینٹی لیٹر والی یہ مریم نواز نے اپنے جلسے میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس آدمی نے یہ کیا انہوں نہیں کہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ مطلب انہوں نے انہیں امران خان یہ کہہ سکتے تھے کہ مریم نواز نے اپنے یہ جو بات کیا لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں لیا لیکن یہ جو ویڈیو والی بات ہے اس نے اب اگر امران خان کے خلاف کوئی ایسی سٹریٹیجی بنائی جاری ہے کہ ان کو روکا جا سکے اس سب سے حکومت کی طرف سے ہو اتھاریٹیز کی طرف سے ہو اداروں کی طرف سے ہو تو اب وہ سٹریٹیجی ان کو چینج کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں پاکستان دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیم منسٹر امران خان نے جیسا کی بولا کہ میرے نوجوانوں مجھے دھیان سے سنو پاکستان میں ایک بڑی ساجس رچی جا رہی ہے میرا قتل ہو سکتا ہے اس قتل کو کرنے والے لوگوں پر نام پہلے ہی میں نے ریکارڈ کر کے ایک محفوظ جگہ پر ایک سرخشیت جگہ پر سیپ کر دیا ہے اور جیسے ہی میرا قتل ہوگا یہ ویڈیو سامنے آ جائے گا آپ کو بتاو دوستو پچھلے کچھ سمیے سے امران خان پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہو اس پر کم اور اس سے زیادہ پاکستان کی فوج پر دوے لفظوں میں کھل کر کھل کر بول رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے پاکستان اس سے پہلے پاکستان میں جو نواز شریف تھے وہ کھل کر بول رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جس کو سپورٹ کرتی ہے وہ اس کا پٹو بن جاتا ہے جس کے اگنسٹ آتی ہے وہ بندہ سمجھ میں آ جاتا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ یا نواز شریف کے جو پارٹی برکر ہیں انہوں نے دن رات پچھلے چار سالے ہی بولا سیلیکٹڈ 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 اب امران خان کو مطلب پاکستان کی لسٹ سے یہ ویسلٹ سے گائب ہو چکے ہیں پاکستان کی لائکنگ سے گائب ہو چکے ہیں تو اب یہ پاکستان کی اگنسٹ بھیان دینے دنے تو آپ کو کیا لگتے دوستو اس ٹوپک کے بارے میں پلیز کومنٹ مطمی رائے دیجئے گا حالانکہ پاکستان کی ہسٹری رہی یا پاکستان میں بہت بڑے بڑے لیڈر جلفی کار علی بھٹو یا تو پھر آپ دیکھیں بین اجیل بھٹو اور ایک اور مطلب بہت سارے لوگ ایسے مارے گئے ہیں کوئی کسی ہاتھ سے میں مارا گئے کسی کھولیاں فاسی دی گئی ہے تو ایسے لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں مشرب بھی یہی بولتا ہے کہ وہ پاکستان مجامبہ تو میرا قتل ہو جائے گا تو اس طریقے کی چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں تو عمران خان ہو سکتا ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے